میگلا نے لیے اپنے لیے بڑا اسٹینڈ کیا رنویر کو فون آدھرزہ ہوئی غصہ والدوست تو بتا دے کی اسٹار پیس کی سیریل اس اس کا کارب راکھا اب حالی میں شروع ہوا ہے جو کی تیار پی میں جگہ بنانے کے لیے اپنی جی جان سے میکرس کر سمیند کرتے نظر آرہے ہیں فینس بھی اسے دیکھنے کے لیے بیتاب نظر آرہے ہیں جی ہاں اس اس کے کارب راکھا میں رنویر اور میگلا کی جوڑی کو فینس کا بھا خوبی پیار ملنے لگا ہے جی ہاں اب حالی کے اپیشور کی بات کریں تو فائنلی ہسپیٹل میں میگلا اپنے پیار کو کبور کرنے کے لیے چلے جاتی ہیں اور رنویر سے ملنے جاتی ہیں میگلا اپنے دل کی بات اس سے کہتی کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں میں شادی کنا چاہتی ہوں لیکن رنویر کو ایسا لگتا ہے کہ میگلا جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ پیار نہیں بلکہ وہ اس پر دیا اور سمپتی کے لیے کر رہی ہیں اس لیے تو رنویر میگلا کے پروسل کو ریزیکٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارے دیا اور اس بھیگ کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگلے دن میگلا رنویر کو ایک بار پھر سے فون کرتی ہے وہاں اس کے لیے پریشان ہوتی ہے اور یہاں پر رنویر سے اس کی بات ہوتی ہے تب رنویر آنے ماننے لگتا اور کہتا ہے کہ اب تو تمہیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہوگا تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہو کیونکہ تمہارے پاس اب کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے تمہیں بار بار فون کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور یہاں پر اب میگلا رنویر کی باتوں سے اپسیٹ ہو جاتی کیونکہ رنویر کچھ ایسے ورڈ بول دیتا ہے جس کے چلتے میگلا رونے لگتی ہے تب ہی وہاں پر آدیزہ میگلا کو رنویر سے بات کرتے دیکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں وہاں بار بار رنویر کو فون کیوں کر رہی ہیں اسے پریشان کیوں کر رہی ہیں آدیزہ کہتی ہے کہ میگلا تمہاری وجہ سے ہی پورا پریوار کی عزت ڈوب رہی ہے اور یہاں سب ممی پاپا اور واقعی سبی لوگ گھر والے پریشان ہیں تب میگلا اپنی لئے اسٹینڈ لیتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے اور آدیزہ کو موتوڑ جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کی عزت نہیں زاری ہے اور کیا گھر میں اسے کوئی پرابیشی نہیں ہے وہاں اپنی مرجی سے کسی کو فون کر سکے ساتھی میگلا کے ماتا پتا بھی وہاں کمرے میں آزاتے ہیں اور ان کے سامنے وہاں سٹینڈ لیتی ہے اور آدیزہ کی گلتی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہاں کسی کو فون بھی نہیں کر سکتی ہے اپنی مرجی سے کیا اسے اتنا حق بھی نہیں ہے اب فائنلی میگلا کا وہاں روپ دیکھنے کو ملا ہے جو رنویر بے سبزی سے انتظار کر رہا تھا رنویر چاہتا تھا کہ میگلا اپنے لیے سٹینڈ لے اب رنویر کی پیار کی طاقت کی وجہ سے میگلا اپنے لیے سٹینڈ لینا شروع کر دی رہی ہے اور دیکھنا انترسٹنگ ہوگا کہ اس نئی میگلا کو کیسے سنبھالی گیا آدیزہ کیا پلان بنائی یہ آدیزہ رنویر سے میگلا کو دور کرنے کے لیے دیکھنا کافی انترسٹنگ ہوگا تو گاز تیتو اور مور اپڈیت تھانکس ور بوچین